پی ایس ایل کا مستقبل خطشات کا شکار ہو گیا ہے لیکن گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ لاہور کلندر اور کراچی کنگز کے میچ میں لاہور کلندر نے اپنی پرانی ڈگر بھر قرار رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر نوز ڈائیو کی آئی ایس معاملے پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور کلندر کے مالک رانا فواد صاحب اور ان کے ہیرو پلیئر مستر ڈنک بہت سے معافی چاہتا ہے رانا صاحب جتنی کالاب کی طریفیں کی تھی نا اتنی ہماری نموشی ہوئی ہے ہمارے بیورز نے کہا کہ یار کی کر دیا پھر انہوں نے نیر لا دیتی تھی حالت انہوں نے نیر نہیں لگی تو انہوں اصل چھو ہوا لگ گئی بس دفتہ کھاکا کس توست ہو گیا جی ایک چوک اب نہیں ماریا کل جنید بھئی کل آپ نے میچ میں دیکھا ہوگا کہ کل ڈنک کا ڈنکا بن کر دیا ہم نے ویسے واقعی کل اس طرح میچ میں لگ رہا تھا ڈنک دے کے جیسے ہی وہ جو پیچ پہ رولا پھیرتے ہیں نا وہ قرائے پہ دیتا ہے دہور میں جو میچ ہوئے وہ لاہور کے لندر نے کراچی کو ارادی ہے جو کراچی میں ہوا وہ کراچی نے لاہور کو رہا تھا ڈنک کیا بات ہے تمہیں کوئی ٹینشن ہے کوئی پیچھے خرچہ خرچہ چاہیے کل کیوں نہیں کوئی چوکا چھکا مارا تمہیں ہاتھ دو گیا رانا صاحب اس میں چارے رکی کہیں دیو انہوں تسی ایک سو پنجی پوڑیاں تھے ٹائی کلو حلوہ کو آگے تھے میچ کھڑان لیا گئے اصل میں میسٹر ڈنک چل رہے تھے لاہور میں لاہوری ناشتے کے سر پہ کراچی میں وہ ملا نہیں ڈھو سو گئے ڈھو پوڑی کھا دیئے نے اور میرا خلق در ایک دیشی کیوں کی کھا بیٹھا کونکی چاڑ گئی اس کو یار دس بکٹوں سے آر گئے ہیں دس بکٹوں سے یہ سوک ہے اور کوئی ساڑے لائک لہ جیے ان اگلی یاری یارم وکٹا تو ہارے گا جیے سکور کار کوئی ساڑے لائک اور تیر کو اور زنیاں پرانیاں تھی دیکھو دس بکٹوں سے آر کے پھر کہہ رہا کہ اور کوئی ساڑے لائک بھائی جی تو انہوں نے پیسے دیئے ہویا کرکٹ کھیل لے کے چنگمہ گھانے کے نہیں دیئے ہوئے اب جو جتنے میچوں میں چھکے شکے مارے ہیں آگے سارے ہار کے برابر نہ کر دینا عزیزی بھائی چوئنگم کھوانا بھی رانا صاحب دی حکمتے یا ملی سی اٹھ دانک چوئنگم نہ کھاندہ تے اے میں ادھی پیچ دا کھا کھا یا نا سی یار ایک دن میں آپ نے ہیرو سے زیرو کر دیئے اتنے بڑے پلیئر کو ہر میچ میں سکور کرنا لازمی ہے ہماری قوم تو ایسے ہی ہے ہماری قوم اپنی ٹیم کو نہیں چھوڑتی ہے تمہیں چارہ باروں آیا ہے جو جتنی دیر اچھا کھیلتا ہے اس کو بہت داد ملتی ہے ایک گیند اچھی ویچ نہ کھڑتے ہیں ہلیں فوراں بدید ہو یہ ملکہ صحیح ہے یار اب ایک میچ کی وجہ سے اس کے سارے کی ایک رائے پر پانی نہ نا پیرے بلکہ صرف ڈنگ تک کیا بات محدود ہے جتنے بھی غیر ملکی پلیئرز آئے ہیں فارس سار آنکھوں پہ انہوں نے ہمارے ٹورنمنٹ کو زبردست رونک بخشی ہے ہم خود ان کے بڑے مشکور ہیں بڑی ان کی مہربانی مگر ایدہ کشکار لگ چونکہ جس طرح کہیں نے چھکے مارے دینا ہمیں عادت پھڑ گئی ہوئی اب اقدام مگر اس کے ٹیروں میں سے واہ نکلے گی تو ہم تو بڑے پریشان ہوں گے بہت رہی ہے کہ اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایک سو بھی تے گھڑی جا رہی ہوں وزودہ ٹیر پاڑ جائے اور کیا کر سکتے ہو کیا کروائیں تمہیں عزیزی بیسے تو انہوں مو چو آگے کٹنے مانی آٹمیاں ہوں دیگے لیکن سانو سکور چاہیے دا ہے ڈنکر چھکے چاہیے دے چوکے بھئیہ اب اس سے سکور بغیرہ نہیں بننا میں تو کہہ دوں اس کو سائلے سمندر کراچی میں لے جاؤ اور بچے یہ کندوں میں بٹھا کے انہوں سے دددس رو بہلے اور جھولے کھلائیں یا کوئی خدا کا خوف کریں آپ کی ڈوبیو ٹیم کو دوبارہ کھڑا کر دیا اس بندے نے چار پوائنٹ اس بندے کی وجہ سے ملے اور جنیل صاحب وہ اس کی گیم کی وجہ سے نہیں چار میچ جتے یہ مست ہے یہ دعا بڑی لگ دیجئے اس کو تو اسٹریلیا ملے کی عورتیں آگے کہتی ہیں پاڈنک آج دعا کریں تیرے اپنے میدہ امتیانے اور ڈنک جو آم میں کہتا ہے آج نہیں کر سکتا آج میں خود ڈرنک ہوں میں فضول باتیں کر رہے ہو یا بچہ نے خسرہ نکڑا ہے آپ کے تھے پھوکیں بھی مارتا ہے فیس بھی لیلا اور پھوک اٹی یوردار مارتا ہے کہ خسرہ سے ٹھیک ہوں تھا یہ نارا بچہ بھی اوٹ کے بیٹ تو تھے لیڈے گا کل کیوں نہیں مارے چھکے کل کیوں نہیں مارے چیز نے کونٹریکٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ہر بیج میں چھکے مارے گا نہیں رانہ صاحب تو سیئے دے پیسے کٹ لو رانہ صاحب کتنے پیسے دے چکے ہیں آپ اس کو ابھی تک عزیزی بھائی نگت تیدے والا ستارہ سو روپیاں گئے ہیں لیکن ساڑے چھے لکھ دی روٹی کھا بیٹھے آپ لوگ بھی یاد کرتے ہیں ابھی دو دن پہلے تک جب وہ آپ کو میچ جتوار آتا اس کے لیے بریانیاں حریصے آ رہے تھے ایک میچ آر گئے تو گزشتہ روز رانہ صاحب نے اس کے سامنے سے سلاحات اٹھوا دیا کہتے ہیں کونٹریکٹ میں کھانا شامل ہے سلاحات نہیں یار یہی ہوتا ہے یہاں پہ پائی جی یہ تو بیچارہ بارو آیا ہوا ہے اور رانہ صاحب اس کے پڈیوسر ہے یہاں پہ تو کریکٹر بیچارہ اگر میچ جیت کے جائے کار اپنے سارا ٹبر کٹھاؤ کے روٹی کھا رہا ہے تو جی دن ہار کے جائے بیچارہ کلہ بیان کے کھا رہے ہوں بارشر کو آگے پوچھے نے پائی جی مران کی تے ہوئے ہم بھئی جی سٹور چے اوہ نو پروبلم اور کوئی ساڑے لائک اوہ تینو لڑن ککیاں کیڑیاں اوہ تینو کڑو آسا ہور کی کرانے اوہ ساڑا چکے چاہیے دے نے سمی فائنل چی مارنے تو چکے چوکے ساڑا سمی فائنل ہے اے لون پتہ انڈیا کو ساڑا سمی فائنل ہے اے سچی مچی مست آدمی ہے انہوں نے ہمیں لہی پھیر دے نے بس دعا مانا لی جی تندے ہیں اے تے بلکل بچہ رہا ہے اس طرح ہی سٹرہ سڑک دے اوہ تے ماج نہیں چاڑ جاندی انہیں مر جی ہارن بچائی جاؤ اپنا مست جا رہی ہوں اوہ وٹ مچ یو یو سانے صاحب آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے پہلے پی ایس ایل کو نظر لگ گئی اب میرا کال آج جو اعلان کیا گیا ہے کہ چار پانچ دن کے اندر ٹورنمنٹ جو ہے ختم کیا جائے میرا کال اٹھارا کو فائنل تہہ کیا گیا اب ایسے واقعی جتنا پیارا جا رہا تھا سارا سلسلہ واقعی دیاری لگ گئی جلو اللہ پاک خیر کریا تھا لباہ دے بڑا اچھا ہو گیا ہے یہ تو پھر راب کے کاموں میں تو نہیں ناچھتا ہو گیا ہے اوہ نو پرابلم چلیے پھر ناشتہ کر راتے ساتھ یہاں مجھے ناشتہ کرن چلیے اس کا پتہ کراؤ رانا صاحب یہ کہیں اسٹریلیا کا بات تو نہیں ہے جی تو انہوں انہیں پیسے دیئے ہوئے کرکٹ کھیل لے کے چنگمہ گھانے کے نہیں دیئے ہوئے اب جو جتنے میچوں میں چھکے شکے مارے ہیں آگے سارے ہار کے برابر نہ کر دینا ایک دن میں آپ نے ہیرو سے زیرو کر دیا اتنے بڑے پلیئر کو ہر میچ میں سکور کرنا لازمی ہے ہماری قوم تو ایسے ہی ہے ہماری قوم اپنی ٹیم کو نہیں جھوڑتی ہے تو میں چارہ باروں آیا ہے جو جتنی تیر اچھا کھیلتا ہے اس کو بہت داد ملتی ہے ایک گیند اچھی ویچ نہ گھٹے تیگلے فوراں بدی دو یہ ملکو صحیح ہے یار اب ایک میچ کی ویچ ہے اس کے سارے کی ایک راہ پہ پانی نہ نا پیرے بلکہ صرف ڈنگ تک کیا بات محدود ہے جتنے بھی غیر ملکی پلیئرز آئے ہیں فارس سار آنکھوں پہ انہوں نے ہمارے ٹارنمنٹ کو زبردست رونک بخشی ہے ہم خود ان کے بڑے مشکور ہیں بڑی ان کی میربانی مگر ایدہ کشکار لگا چونکہ جس طرح کہیں نے چھکے مارے تھے ہمیں عادت پھڑ گئی ہوئی اب ایک دام اگر اس کے ٹیروں میں سے واہ نکلے گی تو ہم تو بڑے پریشان ہوں گے یہ ہی ترہی ہے کہ اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایک سوویت گھڑی جا رہی ہو ہے تو دا ٹیر پاڑ جائے اور کیا کر سکتے ہیں کیا کروائیں تمسے عزیزی بیتے تھے انہوں موچھو آگے کٹنے مالی آئٹم نیاں دیگے لیکن سانوں سکور چاہید ہے ڈنکر چکے چاہیدے رکچوکے بھئی آپ اس سے سکور بغیرہ نہیں بننا میں تو کہہ دوں اس کو سائلے سمندر کراچی میں لے جاؤ اور بچے یہ کندوں پر اٹھا کے انہوں سے دددس رو پہلے اور جھولے کھلائیں یا کوئی خدا کا خوف کریں آپ کی ڈوبیوٹ ٹیم کو دوبارہ کھڑا کر دیا اس بندے نے چار پوائنٹ اس بندے کی وجہ سے ملے اور جنیل صاحب وہ اس کی گیم کی وجہ سے نہیں چار میچ جتے یہ مست ہے یہ تھی دعا بڑی لگ دیجئے اس کو تو اسٹریلیا ملے کی عورتیں آگے کہتی ہیں پا ڈنکر آج دعا کریں تیرے پنے میں دائمتے آنے اور ڈنکر چو آم میں کہتا ہے آج نہیں کر سکتا آج میں خود ڈرنک ہوں میں فضول باتیں کر رہے ہو یا صاحب بچہ نو خسرا نکڑا آپ کے تھے پھوک بھی مارتا جی فیس بھی لیلہ اور پھوک ایڈی یوردار مارتا ہے کل کیوں نہیں مارے چکے کل کیوں نہیں مارے چیز نے کونٹریکٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ہر بیج میں چکے مارے گا نہیں رانہ صاحب تسیل یہ دے پیسے کٹ لو رانہ صاحب کتنے پیسے دے چکے ہیں آپ اس کو ابھی تک عزیزی بھائی نگت تیدے والا ستارہ سو روپیاں گئے ہیں لیکن ساڑھے چھے لکھتی روٹی کھا بیٹھا ہے یار آپ لوگ بھی آتھ کرتے ہیں ابھی دو دن پہلے تک جب وہ آپ کو میچ جتوارہ تھا اس کے لیے بریانیاں ہری سے آ رہے تھے ایک میچ آ رہ گئے ہے تو گزشتہ روز رانہ صاحب نے اس کے سامنے سے سلاحات اٹھوا دیا کہتے ہیں کونٹریکٹ میں کھانا شامل ہے سلاحات نہیں یار یہی ہوتا ہے یہاں پہ پائی جی یہ تو بیچارہ بار ہو آیا ہوا ہے اور رانہ صاحب اس کے پرڈیوسر ہے یہاں پہ تو کریکٹر بیچارہ اگر میچ جیت کے جائے اپنے سارا ٹبر کٹھاؤ کے روٹی کھا رہے تھے جی دن ہار کے جائے جی رکلا بیاں کے کھا رہے ہوں بہر چکو آگے پوچھے نے پائی جی مران کی تے وے ہمیں دے سٹوار چی اوہ نو پروبلم اور کوئی ساڑی لائک اوہ تے نو لڑن ککیاں کیڑیاں اوہ ترکڑا ہور کی کرانے اوہ ساڑو چکے چاہی دے نوڑن سمی فائنل چو مارنے تو چکے چوکے ساڑا سمی فائنل ہے اے لوں پتہ انڈیا کو ساڑا سمی فائنل ہے اے سچی موچھے مست آدمی ہے انہوں ہمیں لہی پھر دے نے بس دعا مانا لی جی تندے ہے اے تے بلکل بچہ رہا ہے اے سترہ ہی سترہ سڑک دے اوٹھے ماجنی چاڑ جاندی انہیں مر جی ہارن میں جائے جاؤ اپنا مست جا رہی ہے اوہ وٹ مچ یوں یوں نانے صاحب آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے نا پہلے پی ایس ایل کو نظر لگ گئی اب میرا کال آج جو اعلان کیا گیا ہے کہ چار پانچ دن کے اندر ٹورنمنٹ جو ہے ختم کیا جائے میرا کال اٹھارہ کو فائنل تہہ کیا گیا اب ایسے واقعی جتنا پیارا جا رہا تھا سارا سلسلہ واقعی دیئری لگ گئی ہے یا اللہ پاک خیر کری ہے تھے لباہ دے بڑا اچھا ہو گیا ہے یہ تو پھر راپ کے کاموں میں تو نہیں ہے ٹھیک ٹھیک吧 ٹھیک تھے آہے ٹھیک ہی ٹھیک 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 ہی ٹھیک ہے ہیلو راتے ساتھ یہاں مجھے ناشتہ کرن چلے عزیزی صاحب یہ دننوں میں ناشتہ کہنے ہی لنچنوں میں ناشتہ کہنے ہی ناشتے نوں میں ناشتہ کہنے ہی انہوں پتہ لگیا ہے پھر ناشتہ جی سینی پاکا ہے لکھنی کلچے ہوں دیا اس کا پتہ کراؤ رانا صاحب یہ کہیں اسٹریلیا کا بات تو نہیں ہے جسے گل سوچیں مجھے اس سنگیان میں لینکھٹا سمک پا ہمارے ساتھ